بھارت نے ایک بار پھر چین پر ڈیجیٹل سٹرائک کیا ہے اور اس بار بھارت نے چین کے 47 ایپس کو بین کر دیا ہے بین کیے گئے چینی ایپس زیادہ تر کلوننگ والے ایپس ہیں کلون ایپ ان ایپس کو کہتے ہیں جو کی پہلے سے موجود ایپ کی نکل ہوں بین کیے گئے زیادہ تر ایپس پچھلی بار بین کیے گئے 69 ایپس کے کلون کے طور پر کام کر رہے تھے اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ ایپس بھی یوجرز کا ڈیٹا چلانے کا کام کر رہے تھے آپ کو بتانے کی سرکار نے حالی میں 69 چینی ایپس پر پرتیبند لگا دیا تھا جس کی شروعات گلوان گھاٹی میں بھارت کے ساتھ جڑک کے بعد ہوئی تھی اس خبر کو لے کر اور کیا ڈیٹیل انفرمیشن ہے یہ بتانے کے لیے زی میڈیا سمباداتا دانیش آنند ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں دلی سے ڈانیش اس خبر کو لے کر کیا ڈیٹ ہے اور کیا سرکار کی کچھ اور تیاری چل رہی ہے کی کچھ اور ایپس پر نکل کس آ جائے دیکھیں سرکار نے آج ڈیجیٹل سٹریک 2.0 کری ہے اور آج 47 نئے ایپس کو بان کر رہا ہے یہ وہ ایپس تھی جو 59 ایپ بان جو ہوا تھا آج سے کچھ ہفتوں پہلے انہی کے ٹون ڈاون لائٹ ورزن تھے جو آپ کو آسانی سے گوگل پہ گوگل پہ آپ سرچ کر رہے تھا آپ کو مل سکتے ہیں یہ وہی پرپس سرکار کا ماننا ہے کہ ان اپس کو بان کرنے کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے اور جو سرکار کا جو انیشل جو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم چاہتے کہ ہمارے ڈیٹا یہاں سے جائے نا کیونکہ وہ بھارت کی ایک سوورین پروپیٹی ہے اسی کو چلتے ان 47 اپس کو بان کرنے کا سرکار نے آج فیصلہ لیا ہے اور اگر ہم بات کر رہے ہیں سرکار ایک اور قدم اٹھا سکتی ہے IT ministry کے ریڈار میں لگ بگ ابھی 200 سے 200 ایسی اور اپس ہیں جن کے چائنہ سے لنکھ ہیں ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی اور سرکار کی نظرے خاص کر علی بابا گروپ کی اپس پر ہیں ٹینسینڈ کے اپس پر ہیں جس میں کافی گیمنگ اپس بھی انکلوڈیڈ ہیں اور پبجی جیسی کامی گیمنگ اپس انکلوڈیڈ ہیں جن کو سرکار آنے آلے کچھ سامیے ان پر کوئی نہ کوئی قدم اٹھا سکتی ہے فیلال سرکار پروپرلی ان اپس کی جانس پرتال کر رہی ہے وہ ایک ایک چیز دیکھ رہی ہیں کہ ان کا ڈیٹا کہاں پر سٹور ہوتا ہے اور جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ کس دیش کی ہے اور اس کے جو سبسیڈری یا باقی کوئی ریجسٹرڈ آفیسز ہیں وہ کیا ان کے تھرو اس کو فنکشن کرے کیونکہ سرکار کو جو کمٹین بھی لی ہے اس کے مطابق اپس جو اپس ہیں وہ رسولی انہی کمپنی سے بلونگ کرتی ہیں بائی ڈانس سے بلونگ کرتی ہیں جو ٹکٹوک ہی ہونا ہے لیکن یہ اپس ہماری دیش میں بنے رہنے کے لیے اپنے کسی سبسیڈری کے تھرو یہ کسی اور آفیس کو کسی اور شہر میں اور کسی اور نام سے کھول کر اس کے تھرو ابھی یہ اپس چل رہی ہیں تو اسی کے چلتے سرکار نے آج ایک اور سک قدم اٹھا ہے 47 اپس کو اور بین کر دیا گیا ہے یہ کلونڈ اپس ہیں اور آنے والے ٹائم پر سرکار کی نظریں 200 سے 200 اپس پر اور ہیں اور جب سرکار پروپرٹی وریفائی کر لے گی وہ سنتوش ہو جائے گی کن اپس کو بین کرنا ہے کن اپس کو بین نہیں کرنا ہے پھر جا کے ہم کو سرکار کا دوسرا قطم پتہ لگے گا کہ باقی اور اپس بین ہوں گی یا نہیں بہت شکریہ آپ کا دانش اس پوری خبر کے لیے موسیقی